بڑے ہمت سے کیونکہ بہرحال ایک بہت نازک مرحلہ یہ بولنے کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈی جی بی صاحب ہوں یا کوئی بھی عدالت ہو اگر ہمارے اندر جو چیز لکھا گیا ہے شاید یہ بات ابھی تک ہمارے مومنین نے نہ سنوی ہو مگر میں بتا دینا چاہتا ہوں اگر یہ غلطی جو بیان کی گئی ہے اگر یہ غلطی ہماری ہے تو اس کی سزا یہ نہیں کہ جلوس نہ نکلے اس کی سزا دیئے کہ نہ قتل کر دیا جائے ناظرین اجیسہ کی آپ سبھی کے علم میں یہ بات ہے کہ ابھی دو دن پہلے ہمارے صوبے کی سرکار کے پولیس نے ڈی جی پی صاحب نے جو ایک گائیڈ لائن جائری کی محرم کے سلسلے سے اس کو لے کر تمام علماء کرام کو نہ صرف اہل تشہیعوں کے بلکہ اہل سننا کے علماء کرام نے بھی اعتراض ظاہر کیا اس میں جس طریقے کے لفظوں کا استعمال کیا گیا میں اپنے چینل پر اس کو لینا مناسب نہیں سمجھتا لیکن اس کو لے کر تمام اعتراضات ہوئے اور جو اعتراضات ہوئے وہ واقعی صحیح بھی تھے ہمارے ساتھ اس وقت اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے مولانا شمشیر علی مختاری صاحب کوپا گنج مو سے تعلق رکھتے ہیں وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس مسئلے پر کیا کہنا ہے بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے چینل پر حضور جیسا کہ آپ نے بھی ٹی وی چینل کے ذریعے اکباروں کے ذریعے اور شوشل میڈیا کے ذریعے تمام پریٹ فارم کے ذریعے سنا اور دیکھا ہوگا کہ جو گائیڈ لائن ڈی جی پی کی طرف سے جاری کی گئی ابھی آپ نے بھی یہ تقریر میں اس کا ذکر کیا یہ اس طریقے کی چیزیں کس لیے کہی گئی ہوں گی آپ کو اس کے بجے کیا کوئی سازش نظر آ رہی ہے یا ان سے گلتی ہو گئی یا کوئی اور وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اپنے چینل کو کے ذریعے سے میری آواز عوام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ آپ سے بنے ہیں لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈی جی پی صاحب کا تعلق جس عہدے سے ہے اور وہ جو انہوں نے گائیڈ لائن جاری کیا ہے اس میں سو پرسنٹ یہ لگ رہا کہ خود ان کی طرف سے تو نہیں ہے ہمارے بہت سارے علماء نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور میں بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ ہو ہی نہیں سکتا بس ان کی صرف غلطی یہ ہے کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے بغیر اس پہ کوئی تفسرہ کیے ہوئے بغیر اس کو کہیں چھان بھی کیے ہوئے اس کو پوری عوام تک پہنچا دیا اور اگر یہ شاید میری آواز دی جی پی صاحب تک پہنچ سکے ہمارے مانیہ محترم مخمنطری صاحب تک پہنچے پردھان منطری صاحب تک پہنچے پورے ہندوستان میں پہنے دنیا میں پہنچے تو میں صرف یہتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پورے ہندوستان میں ایک دو جگہ کی بات نہیں ہے اور یہ دی جی پی صاحب کے ہاتھ میں ہے گاؤں گاؤں میں تھانے ہیں کسبے میں ہے کہیں ایک جگہ پہ بھی سائکڑوں سال پورانے واقعہ سے لے کر کہ آج تک بزرشتہ سال تک کہیں بھی ایک واقعہ ایسا بتا دیں کہ جو انہوں نے تین چار چیزیں لکھا ہے اس گائیڈ لان میں اگر وہ کہیں ایک جگہ بھی اگر اسی چیز ملتی ہے تو ہم اس کے گناہگار ہیں مجرم ہیں اور اگر نہیں ملتی تو پھر جن لوگوں کے کہنے پہ یا جن لوگوں کی جو سازش کے ذریعے ایسا بیان دیا گیا کم سے کم ان کو پوری سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ہمارے اس گنگا جمنی تحذیب کو پامال کرنے کی کوشش نہ کر سکے جیسا کہ تمام علماء کرام نے بھی کہا اس میں کہ جو لفظ جو چیزیں استعمال کی گئیں اس میں یہ کیا گیا ہے کہ اہل سنت اور شیعہ حضرات میں جو تبرہ لفظ کا استعمال کیا گیا مجھے لگتا ہے تبرہ لفظ کا بہت طریقے سے مطلب بھی نہیں جانتے ہوں گے تو استعمال کیا گیا کہ تبرہ لکھتے ہیں اور جس سے کھائی پیدا ہوتی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے مرجائے کرام اس چیز کو لے کر تقریباً چار پانچ سال سے ادھر کافی اس پر فوکس کیا گیا کہ اہل سنت اور شیعہ کے بیچ میں جو کھائی پیدا کی جا رہی ہے اس سے پاٹا جائے کیا ہم لوگوں کی یہ گلتی نہیں کہی جائے گی کہ صاحب دوسروں کو موقع مل گیا تبرہ کا اصل مطلب صرف شیعہ سننی کا مسئلہ نہیں ہے تبرہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی غلط کام سے دوری اختیار کرنا زبان سے بولنا ہی نہیں ہے یہ دوری اختیار کرنا مقصد ہے کہ کسی بھی چیز سے چاہے وہ کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے اس سے ہم کو اظہار کرنا چاہے کہ یہ غلط غلط ہے اس کا نام ہے تبرہ اور آج سے نہیں ہزاروں سال پرانے یہ چیز ہے اگر اس چیز کو کئی ختم کرنا چاہتا ہے تو اگر اس تبرہ کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ اور شیطان کی جنگ ختم ہو گئی پھر حضرت آدم اور حابل اور قابل کی جنگ ختم ہو گئی رامر اور رام کی جنگ ختم ہو گئی یہ جو سلسلہ پورا چل رہا ہے یہ کسی کا نام ہے تبرہ اور تولہ تولہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے اچھے بندوں سے اللہ کے نیک بندوں سے اچھے انسانوں سے محبت کرنا اور تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ اچھے یا برے لوگوں سے دوری اختیار کرنا نفرات اختیار کرنا اور ان کی برائی کو اس حد تک بیان کیا جائے کہ وہ برائی ہماری بچوں میں نسلوں میں وہ چیز نہ آئے کسی کو تو جو ان برے لوگوں سے جن کی کچھ وابستگی کسی طرح سے ہے وہ چاہتے کہ اس سلسلوں کو ختم کر دیا جائے ظاہر تھی بات ہے رامل کا جو پتلا جلایا جاتا ہے تو جو لوگ رامل کو مانتے ہوں کہ ان کو تو اچھا نہیں لگے گا یہی ہے تبرہ اور تبرہ اسی کوئی بات نہیں ہے نہ کبھی گالی جی گئی ہمارے کسی بھی مجلس میں میں ایک بات نہیں ہے تو کوئی چھوٹا سو چھوٹا بچہ بھی آج تک ہزاروں سال کی ہماری چودہ سو سال کی پرانی تاریخ ہے میں نے مجلس میں کہا کہ چودہ سو سال پچھے بھی آج تک جو باتیں شیوں کے لیے نہیں کہے گی پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا شیعہ بتا دے مجھے ایک شیعہ کہ جس نے آتما گاتی کوئی حملہ کیا ہو جس نے آتنگ پھیل آیا ہو یہ جو وہ دشمن کر رہے تھے وہ اپنی سازیس اپنی خرابیوں کو میٹانے کے لیے ایک بہانہ بنا کر کے اپنے کچھ شیوں کو جو ہے وہ سائد اندر سے رکھا ہو اور بہانہ بنا کر کے ہم کو جو ہے بدنام کر کے اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ ازاداری ختم ہو جائے اور اچھے اور برے کا جو امتیاز ہے اور خالی ہم نہیں نہیں وہ جھنگرن صاحبہ جو ہے ایک برہمن حسینی برہمن ہے انہوں نے بھی اس کے لیے بیان دیا خالی مسلمانوں ہی نہیں بہت سارے ہندو لوگوں نے بھی اس بیان کو دیکھنے کے بعد اس کے لیے جو ہے اظہار افسوس کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آج تک ہم ہر سال دیکھتے ہیں ہمارے مہاں ہمارے مرجہ نے پورے دنیا میں سب سے پہلے ہمارا مرجہ شیعہ مرجہ ہے جنہوں نے پوری طریقے سے ہندوستان میں گوہ کا گائے کاٹنے کو حرام قرار دیا تھا آیت اللہ محسین حکیم رحمت اللہ اب دیکھئے جو ہے یہ پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ اس پروپیگنڈے کے ذریعے جس کے مہاں گائے کاٹنا حرام ہے جہاں پہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے آج ہمارے آیت اللہ سستانی کا یہی فتوہ ہے آیت اللہ خامنی ایران کے ان کا یہی فتوہ ہے کہ جس جگہ اگر اس چیز سے کسی لوگ اللہ کے بندوں کو انسانوں کا تکلیف ہوتی ہے اور فتنہ فساد کا ڈر ہے تو وہاں یہ حرام ہے بھلے یہ جائز کسی کا چیز ہے اور اس کے باوجود آج انہی کو پر یہی الزام لگایا جا رہا ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ڈی جی بی صاحب جو ہے وہ ایک بہترین پڑھے لکھے انسان ہوتے ہیں اور انہوں نے بلا کسی تحقیق کہ اس کو کیسے شایع کیا ہے اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں باقی ہم لوگ جو ہے دعا کر سکتے ہیں اور ازارے افسوس کر سکتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے بچہ بچہ اس کے لیے روتا ہے ایک اور میں سوال آپ سے آخری میں پوچھنا چاہوں گا کیسے عام طور پر اور جو بہت سے اہلِ حنود بھی جانتے ہیں کہ محرم کیا ہے چونکہ اس بار محرم کو لے کر اس سے پورے جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ایک پوزیٹیو چیز بھی جو میں نے سمجھی ہے کم سے کم اس بار لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ایکشلی محرم ہے کیا تو میں چاہوں گا کہ ہمارے چینل کے ذریعے اور ایز شیعہ علماء ہونے کے ذریعے آپ بتائیں کہ محرم اصل میں ہے کیا اور تاکہ اہلِ حنود جو حضرات ہمارے چینل کے ذریعے لائب دیکھیں گے یا تمام اس کے ذریعے دیکھیں گے انہیں بھی پتا چلے گی اصل میں در حقیقت محرم ہے کیا اور سے کیا بتایا جا رہا ہے دیکھئے نو محرم کے راز سے انشاءاللہ محرم کے شروعات ہیں اور یہ واقعہ اسلامی سال جو ہوتا ہے جو چانت کے حساب سے چلتا ہے دس محرم ایک سٹھ ہجروں کو ہوا تھا اور یہاں پہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے مستصد دو تین میٹ میں میں اس کو بتاؤں مدینے سے کربلہ آئے تھے اور وہ کیوں کربلہ آئے تھے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہے صرف یہ تھا کہ جب اسلامی شاسن حکومت کرنے کے لیے یزید نامی جو حاکم شام معاویہ کا بیٹا تھا جب یہ تخت خلافت پر آیا تو اس نے جو ہے امام حسین علیہ السلام سے جو رسول کے نوازے تھے حضرت علی کے بیٹا تھے بیعت کا سوال کیا امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے یعنی اسلام کے نام پہ وہ بیعت لینا چاہ رہا تھا اور اس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو مدینے میں قتل کرنے کا پروگرام گنایا گیا امام حسین علیہ السلام وہاں سے حجرت کی اور یہ ساری چیزیں اہل سنت اور شیعہ کے تمام تاریخ اور روایت کی کتابوں میں ہے اور کچھ ہندو امام حسین علیہ السلام کو بتا دیا تھا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مکہ آئے مکہ میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی وہاں سے امام حسین علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے تقدس کو بچانے کے لیے پھر سفر اختیار کیا حج کو عمرے سے بدلا اور کربلا کی طرف آئے اور کربلا میں آنے کے بعد وہ اپنا پیغام پہنچایا سب کچھ بتانے کی کوشش کیا لیکن یزیر کی طرف سے صرف یہی تھا کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا پھر یہ ہماری بیعت کریں اور اس بیعت کو زبردستی بیعت کو لینے کے لیے تین دن تک امام حسین علیہ السلام کو ان کے بچوں کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھا گیا یہاں تک کہ چھ مہینے کے بچے تک کو تین دن تک پانی کا ایک قترہ نہیں دیا گیا امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کے لیے پانی بھی مانگا اس بچے کو تیر لگایا گیا یہ ساری جو ہے دانشمندوں نے ان سارے واقعات کو لکھا ہے اور یہی قربانی امام حسین علیہ السلام نے دیکھ کر کے یہ بتایا کہ دیکھو حق اور باطل کی یہ جنگ تھی اسے دو حکومت کی جنگ نہیں کہی جا سکتی دو انسانوں کی جنگ نہیں کہی جا سکتی یہ ایک اللہی کردار تھا خدا کا خدای کردار تھا ایک طرف شیطانی کردار کام کر رہا تھا اگر وہاں پہ امام حسین علیہ السلام اس کی مخالفت نہ کی ہوتی تو آج اسلام ہی نہیں آج دنیا میں انسان بھی جانوروں سے بتر زندگی گزارتا جو اس کا پلان تھا اور اسی پلان کو اسی یدید کے کچھ چاہنے والے شاید آج بھی ہیں اور وہ اپنے مورسیالہ کی تمام سازشوں کو پھر سے جو ہے وہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے کیونکہ اس کے ذریعے سے حق و باطل کا پرچار ہوتا ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ایک بھی مسلمان نہیں ہے لیکن تازیہ اٹھتا ہے ہمارے ہندو بھائی اٹھاتے ہیں ہندو بھائیوں کے امام باڑے ہیں ہندو بھائیوں کے چوک ہیں اور خود ہمارے قصبے میں جو ہے شیعہ حضرات سے زیادہ چھوٹے چھوٹے تازیہ ہندو بھائیوں کے نکلتے ہیں حلسنت کے نکلتے ہیں لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس کو بند کرنے کے لیے کیا سازش کام کر رہی ہے بس یہ اللہ بہتر جانے یا جن کو اس بات کا علم ہے اگر وہ عوام کو سمجھا دیں اور ایک بات یہ ہے کہ اگر ہماری یہ غلطی ہے میں بڑے ہمت سے کیونکہ بہرحال ایک بہت نازک مرحلہ یہ بولنے کے لیے لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈی جی بی صاحب ہوں یا کوئی بھی عدالت ہو اگر ہمارے اندر جو چیز لکھا گیا ہے شاید یہ بات ابھی تک ہمارے مومنین نے نہ سنوز ہو مگر میں بتا دینا چاہتا ہوں اگر یہ غلطی جو بیان کی گئی ہے اگر یہ غلطی ہماری ہے تو اس کی سزا یہ نہیں کہ جلوس نہ نکلے اس کی سزا تو یہ ہے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے کیونکہ جو انسان جو ہے اتنی بڑے بڑے جرم کر رہے کرے کسی کو جو ہے وہ مجمع میں گائے کاٹے آتنگ بادی آتنگ باد فیلائے اور جو ہے وہ اس میں ماں بہنوں کے ساتھ جو بتمیزیاں کرے اور اس میں جو ہے کسی کے خلیفہ کو کسی کے بزرگوں کو کسی کے دھرم کو اوپر گالی دے تو ایسے انسان کی سزا یہ نہیں کہ صرف اس کا جلوس بند کرو اس کو ختم کر دو لیکن یہ سب کچھ نہیں اور خالی جلوس بند کرنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ یزیدی طاقت جو ہے اندر سے کام کر رہی بس اور کچھ نہیں